اسلام علیکم ناظرین ڈاکڈانش ریال فوکس کے ساتھ حاضر ہے عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے اب ہم اس جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پر اس کی کاؤنٹنگ ہونی ہے دو دن کے بعد اس کی کاؤنٹنگ جو ہے وہ ہو جائے گی اور اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے عدم اعتماد کی تحریک یعنی جو آٹھ تحریک کو داخل کی گئی اس سے یہاں تک پہنچنے کے لیے جو جو بھی صورتحال سامنے آئی ہے وہ بڑی دلچسپ بھی رہی بڑی تکلیف دے بھی رہی مثلا ایک آئینی اور قانونی مسئلہ جس میں اپوزیشن کو یہ جمبوری حق حاصل ہے کہ وہ آپ کے کسی بھی وزیراعظم کے خلاف یہ پارلیمنٹ کا حق ہے اس کی سپرمیسی ہے یہ پارلیمانی نظام کا ایک آئینی حق ہے کہ وزیراعظم آج الیکٹ ہوتا ہے اور ایک مہینے بعد اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ وزیراعظم یا پارلیمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وزیراعظم جو ہیں وہ اپنا اکثریت کھو چکے ہیں تو ان کا وزارت ختم یا تو استفادیں یا عدم اعتماد کو فیس کریں یہاں تو تقریباً کوئی پونے چار سال بعد اپوزیشن نے ایک تحریک پیش کی اس تحریک کے بعد جو حکومت نے کام کیا جو اپوزیشن نہیں کیا وہ سب آپ کے سامنے ہیں مجھے اس میں ڈیٹیل میں جانی کی ضرورت نہیں ہے میں تو آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جی آخری جو کوشش تھی عمران خان صاحب کی وہ یہ تھی کہ قوم سے وہ خطاب کریں اور اس خطاب میں ابھی ابھی ان کے پاس کچھ کوشش ایسی تھی جو وہ کرنا چاہ رہے تھے جس پہ ان کو بڑے سبردست شیٹ اپ کال مل گیا تھا کہ اس ملک میں امرجنسی نہیں لگ سکتی اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی ایسا عمل کرنے سے گریز کیا جائے جس میں خانہ جنگی ہو اور پھر ملک مارشاللہ کے طرف چلا جائے کیونکہ ملک اس وقت ویسے ہی دنیا سے آئیسولیٹڈ ہے اگر ایسی کوئی کوشش کی گئی تو ملک کے لئے تباہ کن ہوگی یہ بلکل واضح اور کوئی بھی ایسا انتظامی آرڈر جس میں کوئی میجر رد و مدل ہو یہ بھی مت کیجے گا صدر کو بھی اور وزیراعظم کو بھی تمبی کر دی گئی تھی اب باقی آپ کے پاس اختیار ہے آپ عوام میں جائیں آپ پارلیمنٹ میں جائیں آپ کوشش کریں آپ خرید و فروغ کریں آپ لوگوں کو ایکسپلائٹ کریں آپ جھوڑ بولیں آپ سج بولیں آپ روئیں دوئیں جو کرنا ہے آپ کریں اگر پارلیمنٹ کے اندر آپ کی اکثریت ہو جاتی ہے تو آپ وزیراعظم ہیں اور اگر اکثریت نہیں ہوئی تو آپ وزارت عزمہ سے فارغ ہیں اس سلسلے میں جو قانونی اور آئینی نکات ہے وہ بھی پورا کیا جائے تو آپ نے دیکھا کہ جو آپ کے جو اجلاس ہوا 28 کو اس اجلاس میں 175 عراقین لے کے اپوزیشن بیٹھی تھی اور جب 175 عراقین ان کے پاس تھا اور انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے ان کے یہ کام ہے کہ ان کے پاس 172 عراقین ہے جس سے وزیراعظم کی اکثریت ختم ہو جاتی ہے تو جب وہ اس دن کہہ رہے ہیں تو اس پہ بھی ڈپٹی سپیکر نے چلے نہیں دیا 10-15 منٹ کے بعد اس نے وہ اجلاسی بھگا دیا اور کہا کہ جی اب یہ آگے جائے گا اور اب ایک نیوز آئی ہے کہ فنا تاریخ کو کاؤنٹنگ ہونی ہے اور اس سے بڑھ بھی نہیں سکتا کیونکہ تین دن اور سات دن کے اندر ہونی ہے اس دن ہو جاتی تو تین دن اور سات دن کے اندر ہے اب دو دن تین دن اور بڑھ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ساتھویں دن ہو رہی ہے لیکن اس کا فائدہ عمران خان کو کیا پہنچ رہے ہیں جتنا ڈیلے عمران خان کر رہے ہیں اتنی ان سے جو لوگ ہیں ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے آٹھ تاریخ سے لے کر اٹھائیس تاریخ تک کل کہا جا رہا تھا کہ ان کے پاس ایک سو ستتر عراقین ہے کہا جا رہا تھا ان کے پاس اتحادی نہیں ہے اس کے بعد ایک سو بیاسی ہوئے پھر ایک سو ستاسی ہوئے پھر ایک سو نواسی ہوئے پھر ایک سو چورانوے ہوئے پھر ایک سو نینانوے ہو گئے اتحادی بھی شاہد تو جیسے جیسے حکومت ڈیلے کر رہی ہے ویسے ویسے حکومت سے لوگ نکل کر اپوزیشن کا ساتھ دے رہے ہیں اور ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپوزیشن کو اپروچ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی آپ اپنے ساتھ ملائیں وہ الگ بات ہے کہ اپوزیشن کی جو گنتی ہے وہ بہت سٹرونگ ہو گئی ہے اور بہت زیادہ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ دو سو سے زیادہ آرہکین کو اس دن شو کرے جس دن اجلاستہ ابھی اگر یہ جو سپیکر ڈیپٹی سپیکر جو پریزائٹ کر رہے تھے وہ اگر آج یہ مان لیتے کہ چلیں جی آپ اپنی اکثریت بتائیں تو ون سیونٹی فائیف یعنی تین ووٹ زیادہ ہوتا ان کا اپوزیشن کا لیکن کل اگر کاؤنٹنگ میں اپوزیشن پوری طاقت کے ساتھ وہاں پہنچتی ہے جس میں ان کے منارعب بائیس سے چوبیس آرہکین ہے تو پھر تو یہ تعداد دو سو سے زیادہ ہو جائے گی اس میں تو اور زلط ہے لیکن انہوں نے اپنے پاؤں میں کلہاڑی مارے جا رہے ہیں اور جو ایڈوائزر عمران خان صاحب کو یا وزیراعظم کو مسلسل مشورے دے رہے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں ایک لاکھ جلس وہ بنا لو کبھی وہ آپ کے جلوس اور جلسہ کر کے دس لاکھ کاملاتے ہیں وہاں پہ تقاریر کرواتے ہیں قوم سے خطاب کروایا اور قوم سے خطاب میں بھی کوئی نئی بات ہے میں نے تو ٹویٹ کر دیا تھا اور اس میں جو ٹویٹ میں نے چھ گھنٹ پہلے چھ گھنٹے پہلے کیا تھا وہ ٹو دا پوائنٹ وہی خطاب تھا ان میں کونسی نئی بات تھی کیا یہ خطاب آپ نے دو گھنٹے جو عوام کے ساتھ کیا تھا وہ نہیں ہے کیا یہ باتیں جو آپ آپ کے سینئر صحافیوں کے ساتھ وہ کیا وہ نہیں ہے جو آپ مختلف سیمینارز میں کر رہے تھے وہ یہی باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں مسلسل کوئی نئی بات نہیں تھی قوم سے خطاب کر کے آپ نے اپنی ایمیج کو بڑھانے کے بجائے نقصان کیا کیونکہ جو باتیں آپ نے کی ہیں اپنے قوم سے خطاب میں وہ باتیں تو بہت اچھی ہیں لیکن پریکٹیکلی تو آپ ان باتوں کے مکمل طور پر خلاف ہیں آپ کے مشرف صاحب کے حوالے سے کہا آپ نے وہ بھی آپ نے غلط کہا آپ نے شرک کے حوالے سے کہا وہ بھی آپ نے غلط کہا چوڑ ڈاکو اپنی کابینہ اور ان سے حوالے سے کہا وہ بھی غلط کیا آپ کی کارکردگی کے حوالے سے فورن پولیسی جو جو باتیں آپ نے کی پریکٹیکلی اس کی سب اگینسٹ میں چیزیں وہ دلائل ہیں ہمارے پاس ہم نے دیا بھی چینل پہ جب ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں ہم نے دیا تو ہنسی اٹھی کوئی فرق نہیں اور آپ نے اتنا بڑا بلنڈر کیا کہ جناب ایک طرف آپ امریکہ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں اور عوام کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ جناب حق اور سچ میں دبنا نہیں چاہیے دوسری طرف آپ نے امریکہ کا نام بھی لے لیا اور نام لینے کے بعد پھر آپ نے سوری کیا اور ایک ملک کہہ دیا جب آپ نے نام لے ہی لیا تھا تو پھر اس کو واپس لینے کی کیا ضرورتی یوٹرن لینے کی کیا ضرورتی اس سے قوم کو یہ میسیج گیا ہے کہ آپ کتنے مثلا بزدل لیں معذرت کے ساتھ لیتے ہیں نا نام لیا تھا تو لیتے ہیں بہرحال بہت سارے سوالات ہیں کہ آپ یہ ایکشن کر سکتے تھے آپ یہ کر سکتے تھے نیشنل سیکیورٹی کانسلز نے جو بڑا وزبردست فیصلہ کیا انہوں نے ضرور اس چیز کا تشویش کا اظہار کیا اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ان کو بھی ایک لیٹر لگ دیا جائے گا اور اس سلسلے میں امریکہ کی ترجمان بھی امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی نمائندے بھی امریکہ کے آپ کے پریزنشل ترجمان بھی ان سب نے یہ کہہ کر اس کو اڑا دیا کہ جناب یہ بیسلس ہے اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے ہم پاکستان میں قانون کی اور آئین کی حکومرانی چاہتے ہیں تو جمہوریت کی حکومرانی چاہتے ہیں تو ہم اور یہ سارے بیسلس الزام ہیں مثلا کتنی بڑی بات ہے ڈپلومیٹک ریلیشنز آپ نے کل پاکستان کی تباہ کر دی آنے والے وقت میں پاکستان کے بارے میں پاکستان کے وزیر آزم کے بارے میں کتنے شکوک اور شباہت ہوں گے ایمبیزیڈر جو اسد صاحب ہیں فورن منسٹرز اور عمران خان کیونکہ خط تو انہوں نے لکھا تھا نا اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جالی ہے آپ کیسے ثابت کریں گے کل اگر امریکہ نہیں کہہ دیا کہ کیا پروف ہے کہ آپ مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہیں تو کیا ایمبیزیڈر اسد صاحب یہ پروف دے سکیں گے کہ امریکہ کی فنان سیکٹری نے یا فنان شخص نے یا فنان آدمی نے مجھے یہ سب بات کی تھی یہ تو ریٹن ان کا لیٹر ہے جو اپنے حکومت کو میں نے لکھا ایک مراسلہ ہے یہ کوئی لیٹر نہیں ہے یہ مراسلہ ہے دپلومیٹک کیبل ہے یہ مراسلہ ہے اور اس طرح کے بہت سارے مراسلے آتے رہتے ہیں لیکن اس کو ادھا مہتمات کے اگینس کیش کرانے کی آپ نے بھرپور کوشش کیجئے اس میں بڑی ناکامی ہوئی آپ کو آج پوری پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں آپ کی نامسی ہو رہی ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کے ان جملوں سے اور آخری میں رونا دھونا اور معافی تلافی اور التجا ایک طرف کی اپنے تو کیا فائدہ ہوا لوگ آپ کی طرف آرہے ہیں اور توٹ رہے ہیں لوگ کوئی آپ پر یقینی کرتا ہے آپ کی ماضی کے تمام سٹیٹمنٹس وعدے دعوے کو دیکھتے ہوئے ہاں آپ کی ایک فالوورز ہیں وہ آپ کو خدا مانگتے ہیں نعوذ باللہ جو چاہے مانے ان کا حق ہے آپ اور وہ جس طرح بھی ریئٹ کریں وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ان کا رائٹ ہے بالکل کریں دوسری طرف آپ اپوزیشن کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میں سمبلی توڑ دوں گا اگر آپ اطمت ایک طرف آپ کے وزیر وزرہ اقل دھمکی پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں لڑیں گے اور یہ کریں گے اور عمران خان آخری بال تک مقابلہ کرتا ہے اور دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہ کر دیجئے وہ تو اپوزیشن نے انہارو دینے سے انکار کر دیا تو اب آپ کا ایک اور سلسلہ شروع ہو گیا اس پر ضرور بولوں گا کہ آپ کے اپنے جو منسٹر ایم اینے ہیں وہ اب یہ لے کے آگئے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے جو بھی پولیٹکس میں آتا ہے پاکستان کا وزیراعظم بنتا ہے یا جو بھی کسی اور ملک کا وزیراعظم بنتا ہے یا پولیٹکس میں آتا ہے اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے جو مخالفین ہوتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پرویز مشرف پہ حملہ نہیں ہوا بین ازیر پہ حملہ نہیں ہوا شہید ہو گئی آپ کے زیاؤلک صاحب پہ حملہ نہیں ہوا لیاقت علی خان پہ حملہ نہیں ہوا یا اور پاکستان کے جو لوگ تھے ان پر حملہ نہیں ہوا کوشش نہیں کی گئی دنیا میں مختلف وزراء صدور پر حملے نہیں ہوئے یہ ہوتا رہتا ہے لیکن اس چیز کو اتنا اچھاننا اب ایک نئی چیز لے کے آگئے ہیں جب یہ مراسلہ والا مسئلہ ختم ہو گیا تو اب یہ چیز لے کے آگئے ہیں بہر بلکل حفاظت ہونی چاہیے ہر پاکستانی کی جان و مال کی عزت ریاست کی ذمہ داری ہے کل عمران خان اگر حکومت میں نہیں ہوتے ہیں وزیراعظم نہیں رہتے ہیں جو بھی حکومت ہوگی اس کے ذمہ داری ہوگی جو بھی اعتصاب ہے جو بھی آپ ان کے ساتھ کریں لیکن ان کی جان و مال کی آپ کی حفاظت کی ذمہ داری اس وقت کی حکومت کی ہوگی اور آج تو خیر خود وہ حکومت میں تو اپنی سیکیورٹی میں مزید اور اضافہ کر لیں دیکھیں ہونے کیا جا رہا ہے اب دو ہی آپشن ہیں ایک آپشن تو یہ ہے کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب عدم اعتماد کی تحریک کو فیس نہیں کریں گے اور شاید اسی دن وہ استفاہ دے دیں یا اسی رات استفاہ دے دیں دوسرا کام جو ہے وہ جو عمران خان صاحب کرنے جا رہے ہیں اور ان کو مشورہ ہے کہ وہ پہلے استفاہ دے دیں اور اپنے توام میمبر سے جو پروینشل اسمبلی میں ہیں نیشنل اسمبلی میں ہیں جہاں جہاں ان کے میمبر ہیں سب ریزائن کر دیں تو دونوں میں فرق کیا ہے اگر وہ سلف ریزائن کرتے ہیں صرف اور یہ اسمبلی قائم رہتی ہے کیونکہ اب اسمبلی ڈیزولو نہیں ہو سکتی پنجاب میں بھی ڈال دیا گیا ہے آپ کے تحریک اعدام اعتماد تو پنجاب کی وزیالہ بھی اس کو نہیں توڑ سکتے گورنر میں نہیں توڑ سکتے تو اب اس کا فرق یہ ہے کہ یہاں جب وہ خود استفاہ دیں گے تو ساری اسمبلی انٹیکٹ رہے گی اور نیشنل اسمبلی میں جس کے اکثریت ہوگی وہ وزیراعظم بن جائے گا آپ لیڈر اور اپوزیشن میں چلے جائیں گے ریزائن دینے کے بعد لیکن اگر آپ ریزائن دیتے ہیں اور آپ کے سارے میمبر پرومنس کے اور نیشنل کے ریزائن کرتے ہیں تو پھر شاید ان کے اگینسٹ الیکشن نہیں ہو پھر شاید فوری طور پر جنرل الیکشن میں چلے جائے جائے یہ بھی ان کے سامنے رکھا گیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اگر اقل مند ہے عمران خان صاحب تو وہ آدم اعتماد کو فیس نہ کریں کیونکہ ان کے لئے ان اس میں مزید زلت ورسوائی ہے وہاں ان کی ہار یقینی ہے وہاں لوگ مزید اضافہ ہو رہے ہیں اور اپوزیشن نے پارلیمنٹ میں بھی اپنی اکثریت شو کر دی اپنی سیاسی تحادیوں کی میٹنگ میں بھی اکثریت ون نائنٹی نائن کی شو کر دی ہے اور اُس دن بھی اس میں اضافہ ہو سکتا ہے کم ہی نہیں ہو سکتی اور آپ کو اس کا اندازہ ہے تب ہی آپ نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں اسمبلی توڑ دوتا ہوں آپ ادام اعتماد واپس لیں لیکن خیر آپ کی کریٹیبلیٹی نہیں ہے اتنی بڑی غلطی پوزیشن نہیں کر سکتی ہے کہ استماعی خودکشی کر لے پاؤں پر گلاری مار لے ہمیشہ کے لئے معافی جاتا ہوں تو یہ دو چیز ہیں یا تو اب آپ سنیں گے کہ عمران خان صاحب نے ایک دن پہلے ادم اعتماد سے پہلے استفاہ دے دیا ادم اعتماد ختم یا پھر وہ استفاہ بھی دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام اسمبلی سے ان کے ممبران وہ بھی ریزائن کر دیں گے گویا پھر آپ جنرل ایکشن میں جائیں گے اور صرف آپ استفاہ دیں گے تو پھر یہی اسمبلی آگے چلے گی اور اس میں کوئی نیا وزیراعظم آ جائے گا دونوں آپشن بہت زیادہ ڈسکس ہو رہے ہیں لیکن تیسرا آپشن اپنی جگہ ہے کہ اس دن آپ فیس کریں ادم اعتماد کو اور اگر آپ 172 وہ نہیں کر سکے تو آپ وزیراعظم رہیں گے ٹوکدانش پہ رہا دیجئے اللہ حافظ